السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجنز آج میں آپ کو لکوے کا دیسی علاج بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کسی کبوتر کو لکوہ ہو جائے تو اس سے آپ نے کس طرح سے کیور کرنا ہے اگر کبوتر کو تازہ لکوہ ہوئا تو اس سے وہ جلدی رام میں آجائے گا سیدھی ہو جائے گا پرانا لکوہ ہے تو تھوڑے دن زیادہ لگیں گے پر وہ اس سے صحیح ہو جائے گا میں آپ کو پہلے اجزاء بتا دیتا ہوں لیسن ادرک منقع اور یہ مکھن یہ آپ کو اس کے لئے چار چیزیں چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی آپ کو مقدار کتی چاہیے لیسن جو ہے دیسی لیسن آپ نے لینا ہے اس کی جو مقدار آپ کو چاہیے چھلیوے جو توری ہے یہ آپ کو پچیس حضر چاہیے ادرک کے دو اتنے سے ٹکڑے چاہیے پہلے آپ نے لیسن اور ادرک کو بریق پیس لینا ہے دوری میں ڈال کے اچھی طرح سے خرال میں ڈال کے اس کو کوٹیں جب یہ بریق ہویا تو پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے جی دوستو میں نے یہ جو لیسن کو ہے یہ کوٹ کے اچھی طرح خرال میں بریق کر لی ہے یہ اب ایک پیس بھی بن گئی ہے اب میں آپ کو آگے طریقہ کروا داتا ہوں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لیسن ہے یہ کوٹا ہوا اس کو جو ہے یہ مکھن کے اندر فرائی کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ یہ ریڈش ہو جائے براؤن ہو جائے اب میں وہ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آگے طریقہ کر بتاتا ہوں کہ اس سے آگے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے میں نے چولے کے اوپر رکھے دیسی گی��려 جب یہ ریڈش ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس طرح سے اس کو جوہاں ریڈش کریں پہلے اچھے طرح سے فرائی کرلیں اس کے بعد آپ کو میں آگے طریقہ کر بتاتا ہوں جی دوستو یہ جو منقہ ہے یہ میں نے اس کے بیچ نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ بیس آر اس کے نکال لی ہیں ہم نے یہ جو ہے منقہ کے بیچ نکال کے اس کو جو ہم نے یہ پیسٹ بنائے اس کے ساتھ جو ہے مکس کر کے تو اس کو کوٹ لینا ہے اور اس کو یک جان کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اگلا طریقہ اس کے بعد میں آپ کو اگلا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کس طرح سے استعمال کروانا ہے اس سب کے لئے آپ میں جانتے ہیں یہ مکسر کے مکس کر دی مل کرنا ہے میں باپک خuite سے بیج نکال آئیں گا دائیں گا اس کے لئے مکن نے اس کے لئے اور اس کو مکس کر دیاcm آپ نے اس لم可کن کل breaks کر دی thousands آپ نے کبوتر آپ پیسٹ مکش کر دینا ہے اس تر مکش کر دینا ہے اس پر کے لئے میںز سبہ باپک不會 آپ سبہ راگئے گا تاکہ آپ مکش دائیں گے جب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ میرا زمودہ ہوتا ہے اسے کچھ فیدہ ہوتا ہے اس کی لئے شیئر کرتا ہوں میں سنی سنی باتوں بھی عمل نہیں کرتا جو بھی شیئر کرتا ہوں وہ پہلے میں خود ٹرائی کرتا ہوں جب ریزرٹ مجھے مل جاتا ہے تو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کبوتر کو ہم نے کس طرح سے دینا ہے کسول صاحب نال لینا اور یہ کبوتر کو کھلانی ہے اس طرح پکڑیں اس کو اس کے اندر چلی گئے یہ وہ کھا جائے گا یہ ہے یہ کھا گیا اس طرح سے اس کو دیکھیں لکوہ ہوا ہے یہ آپ نے تھوڑے دن دینی ہے اس سے یہ ریکوور ہو جائے گا اس کبوتر کو دعائی دیتے ہوئے سترہ دن ہو گئے ہیں اور اب اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کتنا بہتر ہے اس کو میں تھوڑا سا ہلا کر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنا بہتر ہے یہ وہ کبوتر ہے جس کا میں نے لکوے کا علاج کیا تو اب یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے سامنے ہے اس کی گردن بلکل سیدھی ہو گیا پہلے یہ گھما کے اپنے ٹانگوں کے اندر لے جاتا تھا تو میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کر دوں کہ آپ نے کھجور کے گھڑن جتنی وہ جو دوائی بنی ہوئی ہے وہ دینی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے شام کو سورج گروب ہونے کے بعد دینی ہے اور پانی اٹھا لینا ہے اس کیا کہ پانی بلکل نہ پڑھا رہے پانی اس کے بعد نہیں دینا آپ نے اس کو صبح جو ہے دانا بھی دینا اور پانی بھی دینا ہے اور پورا دن جو ہے اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے کبوتر کو جو ہے پورا دن دھوپ لگے دھوپ کے اندر چھوڑ دیں اور رات کو کیونکہ صدی ہے تو آپ نے کور کر دینا ہے اچھی طرح سے اس کو کور کر دینا ہوا بند جسے کہتے ہیں وہ کر دینا ہے آپ یہ اٹھارہ بیس دن دیں گے تو آپ کے کبوتر ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے یہ کبوتر جو ہے گھردن گھم آکے بلکل اپنی ٹانگوں کے اندر لے جاتا تھا اور اب یہ آپ کے سامنے ہے یہ سیدھی کاریا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں گران شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہنچ سکیں شکریہ 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 شکریہ